حضرت خواجہ موین الدین اجمیری آٹھ سو سال قبل ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے سن سے ہندوستان میں داخل ہوئے خواجہ صاحب اپنے کچھ مریدوں کو لے کر ہندوستان کے شہر اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں قیامت کی گرمی تھی بھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ابھی وہ آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی وقت راجہ کے سپاہی آتے ہیں اور انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتے ہیں خواجہ صاحب سپاہیوں سے فرماتے ہیں بھائی ہم مسافر ہیں سفر پر نکلے ہیں سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے سپاہی کہتے ہیں آپ جائیے یہاں سے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ راجہ کے یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں آپ جائیے یہاں سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھائی اتنا بڑا جنگل ہے راجہ صاحب کے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں سپاہی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے راجہ کے اونٹ یہی بیٹھیں گے تو یہی بیٹھیں گے سنا آپ نے خواجہ صاحب کہتے ہیں چیک ہے بھائی اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے سپاہیوں کی باتیں سن کر خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر رات گزارتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سپاہی دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ زمین سے چپک گئے ہیں وہ اٹھ نہیں پا رہے سپاہی حیرت زدہ ہو کر راجہ کے پاس جاتے ہیں اور راجہ سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں مہاراج ہمارے اونٹ زمین سے چپک گئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمیں تو لگتا ہے جن فقیروں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا یہ سب انہی کی کرامات ہیں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ سچے فقیر تھے جاؤ ڈھونڈو انہیں اور ان سے معافی مانگو راجہ کے سپاہی انہیں تلاش کرتے ہیں ایک جگہ پر خواجہ صاحب ارام فرماتے ہوئے سپاہیوں کو نظر آتے ہیں تو سپاہی ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں گرگرانے لگتے ہیں تب خواجہ صاحب کو ان پر رحم آ جاتا ہے اور انہوں نے زمین کو حکم دیا اے زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں تُن سب کو آزاد کر دے ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور وہ سب اونٹ آزاد ہو جاتے ہیں سب کو آزاد ہو جاتا ہے ہمشہ گرانے لگتے ہیں ساید سب کو آزاد ہو جاتا ہے سب کو آزاد ہو جاتا ہے